اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز ہیلتھ ٹی وی کے ساتھ آپ کا نیوٹریشنیسٹ فراز احمد آپ کے خدمت میں حاضر ہے اگر آپ نے میرے چینل ہیلتھ ٹی وی کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز میرے چینل ہیلتھ ٹی وی کو سبسکرائب کریں شکریہ آج جو ویڈیو میں آپ کے سامنے لے کر آیا ہوں وہ ہے کہ کبھی کبھی دودھ حضم کیوں نہیں ہوتا تو اس کی کیا وجہات ہیں دودھ آپ کو کیوں نہیں حضم ہوتا تو اس کے بارے میں یہ ویڈیو میں آپ کے سامنے لے کر آیا ہوں انڈ تک آپ نے یہ ویڈیو دیکھنی اور میرے ساتھ رہنا ہے تو ویورز قدرتی طور پر دودھ میں شامل شکر لیکٹوز کہتے ہیں شکر جو ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں لیکٹوز یہ شکر بعض افراد کو حضم نہیں ہوتی اس وجہ سے وہ دودھ نہیں پیتے اس بدحضمی کا سبب ایک خامر انزائم کی کمی ہوتی ہے جسے لیکٹیز کہتے ہیں جسے لیکٹیز کہتے ہیں یہ وہ خلیہ ہیں جو ان خامروں کو بناتے ہیں یہ خلیے چھوٹی آنٹ کے اندر ہوتے ہیں لیکٹیز دودھ میں شکر کو علیدہ کر دیتا ہے تاکہ وہ زود حضم ہو کر خون میں شامل ہو جائے جب یہ خامرے کم ہو جاتے ہیں تو دودھ کسافت کے اعتبار سے بھاری رہتا ہے اور چھوٹی آنٹ اسے حضم نہیں کر پاتی یہ صورتحال عموماً بیعت خطرناک تو نہیں ہوتی لیکن پریشان کن اور خطرناک ضرور ہوتی ہے کرب ہوتی ہے تکلیف ہوتی ہے انسان کو وہ افراد جو لیکٹیز کی کمی کا شکار ہوتے ہیں وہ دودھ نہیں پی سکتے دودھ حضم نہ ہونے پر عام طور پر قیمتلی ہو جاتی ہے ریا پیدا ہو جاتی ہے اور دست بھی آنے لگتے ہیں ایسے افراد جو لیکٹیز والی غزائیں کھا لیتے یا پی لیتے ہیں ان میں مذکورہ علامت آدھے گھنٹے سے لے کر دو گھنٹے بعد ظاہر ہونے لگتی ہے یہ علامات ہلکی ہوتی ہیں یا ناقابل برداشت بھی ہوتی ہیں اس کے اناثار جسم میں موجود لیکٹیز کی تعداد پر ہوتا ہے دودھ کے حضم نہ ہونے کی چکایت امریکیوں اور شمالی یورپ کے افراد کو میں بڑے پیمانے پر ہے اس عرضے کا پتہ ایک مقصود ٹیسٹ سے لگایا جاتا ہے جسے ہائیڈروجن بریت ٹیسٹ کہتے ہیں اس کے علاوہ پاکھانے کے ٹیسٹ سے بھی یہ چیز معلوم کر لی جاتی ہے کہ جسم میں کتنی تیزہ بیعت ہے خوش قسمتی سے اس عرضے کا صدباب ہو جاتا ہے ابھی تک ایسا طریقہ دریافت نہیں ہو سکا ہے جسے چوٹی آنٹ میں لیکٹیز کی تعداد پڑھائی جا سکے لیکن مختلف غزائیں کھانے سے مذکورہ علامات پر قابو پایا جا سکتا ہے وہ بچے جو اس عرضے میں مبتلا ہوں انہیں ایسی غزائیں نہیں کھانی چاہیے جس میں دودھ کی شکر یعنی لیکٹروز شامل ہو لیکٹروز کو بالکل ہی چھوڑنا ضروری نہیں ہوتا اگر چھوٹی آنٹ میں لیکٹیز کی ایک مناسب تعداد موجود ہے تو آپ آئیس کریم اور پنیر بھی کھا سکتے ہیں مگر ڈیری کی دوسری مصنوعات سے پریز ضروری ہے یا معلوم کرنا کہ کون سا شخص کتنا لیکٹروز حضم کر سکتا ہے ایک مخصوص ٹیسٹ سے ہی ممکن ہے اگر آپ ٹیسٹ نہیں کروائیں گے تو آپ کو یہ معلوم نہیں ہو سکتا دودھ پیتے وقت لیکٹروز کی اثرات کم کرنے کے لیے لیکٹیز نامی انزائمز مایا شکل میں دست یاب ہیں دودھ پینے سے پہلے اس میں مایا لیکٹیز کی چند کتریں ملا دیں اور پھر اس دودھ کو چوبیس گھنٹوں پلے ریفریجریٹر میں رکھ دیں تو لیکٹروز کے اثرات ستر فیصد کم ہو جاتے ہیں لیکٹروز کے اثرات اس وقت مزید کم ہو جاتے ہیں جب آپ پہلے دودھ کو ابال لیں پھر معمول پر آنے کے بعد اس میں لیکٹیز ملائیں اور تھنڈا کرنے کے لیے آپ اس کو فریج میں رکھ دیں حالی میں لیکٹیز کے ایسی گولیاں بھی آ چکی ہیں جنہیں چوبایا جا سکتا ہے انہیں چوبانے کے بعد وہ غزائیں کھائی جا سکتی ہیں جنہیں لیکٹوز شامل ہوتا ہے کھانے سے بیشتر یہ گولیاں تین سے چھے کتہ داد میں چوبائی جا سکتی ہیں اب تو بازار میں کم لیکٹوز والا دودھ بھی آنے لگا ہے اس میں وہ سارے اہم غزائی اجزاء شامل ہوتے ہیں جو عام دودھ میں موجود ہوتے ہیں لیکن تاہم آپ کو ویورز اس ویڈیو کا پتا چل گیا ہوگا کہ لیکٹوز کیا چیز ہوتی ہے اس کی کمی کیسے ہوتی ہے اور اس کا ٹیسٹ جو ہے وہ بھی کیسے ہوتا ہے امید ہے ویورز آپ کو ہیلز ٹی وی کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اسی کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ